السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج کی حدیث پاک جو مسجد کی طرف چلے وہ اللہ عز و جل کی ذمہ داری میں ہے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم روف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تین شخص ہیں جن کی ذمہ داری اللہ تعالی پر ہے ایک وہ شخص جو اللہ تعالی کی راہ میں جہاد کے لئے نکلے وہ رب کی ذمہ داری میں ہے حتیٰ کہ اسے موت آ جائے تو جنت میں داخل فرما دے یا عجر و غنیمت کا مال لے کر واپس پھیر دے ایک وہ شخص جو مسجد کی طرف چلے وہ اللہ کی ذمہ داری میں ہے حتیٰ کہ اسے موت آ جائے تو جنت میں داخل فرما دے یا عجر و غنیمت کا مال لے کر واپس پھیر دے ایک وہ شخص جو اپنے گھر میں سلام کے ساتھ داخل ہو تو وہ اللہ تعالی کی ذمہ داری میں ہے اس حدیث پاک کو امام ابودعود رحمت اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں نکل کیا ہے اس حدیث پاک سے ہمیں یہ پتا چلا ہے تینوں شخص اللہ عزوجل کی حفاظت میں ہیں یا اللہ تعالیٰ کی رضا میں ہیں یا ان کا عجر و ثواب اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پہ ہوگا جس طرح مجاہد کی محنت ضائع نہیں ہوتی یا اسے شہادت ملتی ہے یا غازی بن کر مال غنیمت کے ساتھ آتا ہے ایسے ہی جو شخص مسجد میں نماز کے لیے جائے اللہ عزوجل کی حفاظت و رضا میں ہے کہ رب تعالیٰ اسے خالی واپس نہیں بھیجے گا اس کی محنت کا صلح اسے ضرور عطا فرمائے گا اسی طرح جو شخص اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت گھر والوں کو سلام کرے گا تو وہ بھی اللہ عزوجل کی ذمان میں آ جائے گا اور اس دن اس گھر سے شیطان دور ہو جائے گا اور گھر میں امن و آمان رہے گا گھر میں اتفاق رزق کی برکت اور نیک آمال کی توفیق نصیب ہوتی ہے اگر کوئی بھی گھر میں نہ ہو تو نبی کریم روف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑا جائے تو گھر میں داخل ہوں تو کہلیں السلام علیکہ ایجوہ النبیو یا السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین